نمازکار مارکٹ سنباز میں آپ کا سواگت ہے یہ جہانسی کا بڑا بازار ہے آپ صبح کا نظارہ دکھ رہے ہیں یہاں رات کو بڑی بھینکر آگ لگی ترسل سبجی منڈی کے سامنے جو ہنی پان والی کی دکان ہے اس کی بغل میں یہ گلی ہے اور اسی گلی میں ایک ریڈی میڈ کی جو کنسن جی کی دکان ہے اس دکان میں بدبار دیر رات بھینکر آگ لگ گئی آئیے ہم آپ کو اس تنگ گلی میں اس دکان میں لے کر چلتی ہیں جہاں آگ لگی ہے اور دکھاتے ہیں کہ کتنا اور کس پرکار سے نقصان ہوا ہے تو ہمارے ساتھ اس بیڈیو کو پورا دیکھئے کیونکہ اس اگنی کانڈ میں اکیلی یہی دکان نہیں سراوگی جی کی ایک دکان ہے جو کرانے کی ہے بے بھی پوری طرح سے چل گئی ہے ہم جب یہاں پر پہنچے تو ہمیں اگنی کانڈ کے جو حالات دکھائی دیئے اس کو دیکھ کر لگا کہ کافی نقصان ہوا ہے جگہ جگہ آپ کو سامان بکھرا نظر آئے گا سڑک پر جو اندر کمرے کی سڑک ہے اس پر سامان پوری طرح سے بکھرا ہوا ہے ہم آپ کو وہ اوپر کا منظر دکھاتے ہیں جہاں کپے کا سامان رکھا ہوا تھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جینے ہیں اوپر جانے کے لیے حالانکہ جینے ہیں اوپر نہیں جا سکتے ہیں کمرے میں لیکن یہاں اگنی کانڈ کے بعد کی یہ جو تصبیریں ہم آپ کو پہلی بار دکھا رہے ہیں یہ کسی کے پاس آپ کو نہیں ہوں گے کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گئے یہ اوپر کمرہ ہے جس کمرے میں آگ پوری طرح سے لگی اور ابھی ابھی ہلکا سا جو آپ دھوہا ہوا ان نکلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہوں گے بتاتے ہیں کہ بھینکر اگنی کانڈ ہوا اور اس کے اندر کافی سامان ریڈی میٹس کا رکھا ہوا تھا جو پوری طرح سے جل کر رہا ہو گیا یہ جو روسندان ہے ان روسندان کے پیشے ہی کرانہ کی دکان ہے اور یہیں سے دونوں جگہ آگ نے ایک دوسرے دکانوں پر حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کافی نقصان ہو گیا بتاتے ہیں کہ اگنی کانڈ کی جو جانکاری محلے کے لوگوں نے دکانداروں کو دی اس کے بعد لوگ یہاں موقع پر پہنچے دمکر بیباد کی قریب سات آٹھ گھنیاں جھانسی کی اور موٹ پرچھا کے علاوہ سینہ کی بھی ایک گھنی کو بلانا پڑا کافی مسکت کے بعد اگنی کانڈ پر سات آٹھ گھنٹے کے بعد قابو پایا جا سکا یہ ایک کرانہ والی دکان ہے جو کہ سراوی جی کی دکان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے جل گئی ہے جو اندر ڈالیں گھی تیل رکھا ہوا تھا پوری طرح سے چل کر راک ہو گیا ہے انمان ہے کہ اس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے حالانکہ ابھی نقصان کا صحیح آنکھلان ہونا باقی ہے اگنی کانڈ کے مکھ کارن کا ابھی پتہ نہیں چل سکا ہے حالانکہ سوڑ سرکٹ مانا جا رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کا جو سامان ہے بھائی پوری طرح سے جو گھی تیل اور ان جو کرانے کے سامان ہوتے ہیں بجل کر رہا ہو گئے ہیں اتنا ہی نہیں ایک دیوال بھی اگنی کانڈ کی بیسی اتنی کمزور ہونے کے بعد گر گئی اوپر کا حصہ دیکھئے گا پوری طرح سے کالا پڑ گیا ہے دراصل جھانسک میں یہ جو بازار ہے جھانسک کا بڑا بازار وہاں پر جو سبجی منڈی ہے اس کے ٹھیک سامنے یہ دکان ہے اور اندر گلی میں دوسری دکان ہے جہاں اس دکان سے اور دکان کے بیچ کے دیوال کی بیئے سے آگ ایک دوسری جگر پھیل گئی تو یہ بڑا نقصان ہوگا ہے جھانسک میں ہم نے یہاں پر جو دکاندار ہیں ان سے بھی بات کی ہے اندر دکانداروں سے بات چیت کی ہے ہم وہ بات چیت بھی آپ کو اسی بیڈیو میں سنائیں گے بیڈیو پورا دیکھئے گا آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ خبر کیسی لگی نام ہے آپ کا منوش کس نام سے فرم تھی آپ کی سبھمگارمنٹ سبھمگارمنٹ کے نام سے تو یہاں پر رات کو آپ کو کیسے پتا چلا آگ لگنے اندر دکانداروں نے بتائی کہ ان کا پورا ان سے یہاں آگ آئی ہمارے ہیں اچھا ہمارا بھی جب تک آیا اچھا پیچھے سے جو آگ آئی ہے وہ یہاں آپ اوپر سے جو یہاں پر آگ لگی ہے یہ کیسا لگایا کچھ آپ کو پتے میں جانکاری کب ہوئی کیسے ہوئی بیاپاری بیاپار سے جانکاری بیاپار ہے نہیں یہ احمد آئے اور یہ اوپر سے چوٹے ان لگنے بہت دکت ہو گئی آپ بہت کشت کا سمجھ ہے ہم لوگوں کا بیاپار کھالی جا رہے ہیں ملکل اور یہ نقصان اوپر والا عشواری جانکاری سیزن کے بیئے سے سیزن کے بیئے سے سیزن کے بیئے سے سیزن کے بیئے سے پورا بھی نیا لگا تھا پوری ہاں میں جلی گیا